باریلی میں دہات سے لے کر شہر تک نراشت گو بنشوں کا آتنک مچاپوہ ہے جس کے چلتے آئی دل لوگ حادثے کا شکار ہو رہی ہیں وہیں سپیچ تمام لوگوں کے جانے بھی جا چکی ہیں لیکن اسے نزاد دلانے کے نام پر ذمہ داروں کے طرف سے محض جلد سمدھان کا آشواشہ نہیں ملدہ ہے لیکن پچھلے ایک مہینے میں سانڈ چال لوگوں سے ادھک کی جان لے چکے ہیں وہیں بیتی روز بھی شاہید آنہ شیطر کے سیہور گاؤں نیواسی پیسوٹ ورشی کسان جاگن لال کھیتوں پر کام کر رہے تھے اس دوران گھومتے ہوئے بہاں پہنچے سانڈ نے بزرگ جاگن لال پر حملہ کر دیا اس دوران سانڈ نے انہیں کئی بار اٹھا کر زمین پر پٹکا اس میں بھائی گمبی روپ سے گھائل ہو گئے جہاں کھیتوں پر موجود انہے کسان انہیں کسی طرح سانڈ سے بجا کر گھر لے گئے جہاں کسان نے دم توڑ دیا اس کے بعد آکروشد پریجنوں اور گرامیڑوں نے سہوڑا میرگنج روڈ پر جام لگا دیا جس کے سوچنا پر پہنچے پولیس نے کسی طرح لوگوں کو سمجھا ہو جا کر جام کھلوایا ساتھی پنچنامہ بھر کر شب کو پوس ورٹ اپ کے لیے بھیج دیا وہی رات کو نائے تحصیل دار نمرتہ سنگو اور شاہی تھانہ پرباری بھی مٹک کسان کے گھر پہنچے آپ کو بتا دے کہ اس سے پہلے نئے سال کے محض تیسرے دن تین جنمری کو سی وی گنستانہ شیطر کے مطرپور گاؤں میں ایک نمکین فیکٹری کے سپروائزر کو بائک سے ڈھوٹی جاتے وقت گھیر لیا اس دوران سانڈ نے اپنی سینگوں سے یوک کو جمین پر پٹک دیا اس جس سے وہ گمبی روپ سے گھائل ہو گیا جس کے اپچار کے دوران جلہ اسپتال میں دم توڑ دیا وہی نو جنمری کو پریم نگر تھانہ شیطر کے ڈیلا پیر منڈی سے مال لینے جا رہا ہے دکاندار پر سانڈ نے جھولے لال پارگر کے پاس حملہ کر دیا جس میں دکاندار گمبی روپ سے گھائل ہو گیا اور اس نے بھی اپچار کے دوران اسپتال میں دم توڑ دیا جبکہ شہر کے سنجنگر میں چوبہ جنمری کے صبح گھر سے تہلے نکلے ایک ریٹائر مینجر کو سانڈ نے کھیل دیا اور ایک کے بعد ایک کئی حملے کیے جس میں ریٹائر مینجر کی موت ہو گئی اس گھٹنا کے بعد نگر نگم پریشاشن کے عدیقاریوں نے اپنے بچاؤں کے لیے بیان کے نام پر کھانا پورٹی ضرور کی لیکن شہر میں نے راشتر گوانشو کو لے کر حالات جس کے تصیم دیجار میں سانڈ نے مار دیئے کہاں بیٹھے ہوئے درس بیٹھے ہوئے میں بیٹھے ہوئے میں بیٹھے ہوئے میں جا رہے دے گھر اچھا تو سانڈ پہلے بھی کسی بھی حملہ کر چکے ہیں گاؤں نہیں دو تین لوگوں پہ کر چکا ہے اچھا تو کوئی اس پر سکایت دکات کری تھی پہلے کسی نے نہیں یہ پتہ نہیں ہم تو باہر رہتے ہیں اچھا کتنے بجی کی بات ہے لگو دو دھائی بجی بات ہے موقع پہ موت ہو گئی تھی ان کی یا کہیں لے گئے تھے بلاچ کے بہین 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 بہین